بچوں ہم جماعت نوہم میں مضمون تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ہم سبق نمبر نو بدلتی زندگی حصہ اول کا مطالعہ کر رہے ہیں سبق کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بھارت کے دستور کے مطالعہ معلومات حاصل کی اور بچوں دستور ہند نے جو بھارتیوں کو حقوق دیئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی دھیرے دستور ہند کے مطابق جن شعبوں میں ترقی ہوئی اس میں سب سے پہلے ہم جن شعبوں میں ترقی ہوئی ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں تو آئیے اس میں ہم صحت عامہ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گی بچوں بھارت کے دستور میں عوام کے رہن سہن کے میار میں بہتری مناسب تغزیہ اور صحت عامہ میں اصلاح کا ذکر حکومت کے اولین فرض کے طور پر کیا گیا ہے اسی سلسلے میں مرکزی حکومت کا محکمہ صحت وہ سماجی بہبود و ریاستی حکومتوں کی مدد کرتا ہے صحت عامہ سے متعلق ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یونانی، آئیورویدک اور خدرتی طریقہ حائے علاج کو منظوری دے کر صحت عامہ کے لیے مضبط قدم اٹھایا گیا ہے صحت عامہ کے شعبے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کی عوام کی زندگیوں کو فکر سے نجات مل گئی پیارے بچوں، 1962 میں تامل نادو کے ویلور میں کرشین میڈیکل کالج کے اسپتال میں ڈاکٹر این گوپی ناتھ کی قیادت میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جس کی وجہ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ختم ہو گئی جائپور فٹ کی ایجاد نے بھارت میں اپاہیجوں کی زندگی بدل کر رکھ دی سن 1968 سے قبل اگر حادثے میں کسی کا پیر ٹوٹ جاتا تو اسے زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جائپور فٹ ٹکنالوجی کی مدد سے تیار کیے ہوئے مسنوئی آزا کی مدد سے معذور انسان بھی ناہموار زمین پر چلنے دورنے سائیکل چلانے کھیتی باڑی کرنے درختوں پر چڑھنے اور کوہ پیمائی جیسے کام آسانی سے کر سکتا ہے